موسیقی پروگرام میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا محضبان سمی ابراہیم آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر لوڈ شیڈنگ کے بعد دائریہ اور خسرہ کا عذاب غریب عوام کا کوئی پرسان حال نہیں آخر حکومت بے بس کیوں ہے میاں برادران کی امریکی سفیر سے دوسری ملاقات پی آئیے کے تیارے کی برطانیہ میں ہنگامی لینڈنگ اصل کہانی کیا ہے اور پی ٹی آئی کا ڈی چوک پر احتجاج تحریک انصاف کی مستقبل کی حکمت عملی کیا ہوگی آج بھی سورج بھٹی کی طرح دہکتا رہا اور آسمان سے برسنے والی ساگ کو بچھانے کے لیے نہ تو بجلی تھی اور نہ ہی پانی اب تو برداشت بھی دم توڑ گئی ہے ہر روز کئی لوگ اس جان لیوہ گرمی کی نظر ہو رہے ہیں حکومتی اہلکار مسلسل اپنی بے بسی کا رونا روتے نظر آ رہے ہیں ایسا لگتا ہے وہ حکومت کا حصہ ہی نہیں یہ کیسے حکمران ہے نہ تو کوئی پوچھنے والا ہے اور نہ ہی کوئی کرنے والا نہ جانے کس موجزے کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان بے گناہوں کی موت کا ذمہ دار کون ہے زندگی غریب کے لیے مشکل سے مشکل ہوتے جا رہی ہے لوڈ شیڈنگ سے نڈھال ان غریبوں کو اب خسرے کی وبا اور ڈیریہ نیان گھیرا ہے آج لاہور میں خسرے سے متاثرہ مزید دو بچیاں دم توڑ گئی مجموعی حلاقتوں کی تعداد تو سینکڑوں میں بتائی جا رہی ہے ان بچوں کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ غریبوں کی اولاد تھے کوئی ان ماہوں کا درد سمجھنے والا نہیں جن کے لخت جگر اس بیماری کے باعث چھن گئے جس کا علاج ممکن تھا ان ماہوں کا حکمرانوں سے سوال ہے کہ کیا غریب کا صحت پر کوئی حق نہیں اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلفون لائن پر موجود ہیں نگران وفاقی وزیر پانی بجلی ڈاکٹر مصدق ملک اور سٹوڈیو میں ڈاکٹر منیر ہمارے ساتھ ہوں گے جن سے ہم خسرے کی وبا پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں شروع کروں گا ڈاکٹر مصدق ملک سے سلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی ٹھیک ٹھیک ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں یہ کس قسم کی حکومت ہے کہ وزیراعظم کی ہدایت کے باوجود فنڈ جاری نہیں کیا جارہا پانی اور بجلی کی وزارت کو وابڈا گو کیا معاملہ ہے یہ ایک تو میں آپ کو کچھ خبری دیں چاہتا ہوں کہ اب سے کچھ لمحے پہلے پرائم انیسٹر صاحب کا فون آیا تھا انہوں نے بڑی مہربانی کی اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ کل وہ ذاتی طور پہ دوبارہ وزارت خزانہ سے بات کریں گے اور انہوں نے اس بات کی یقین دھیانی کروائی ہے مجھے کہ اگلے ایک دن میں ڈیٹھ دن کے اندر اندر جس پیسے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ پیسے ریلیز ہو جائیں گے تو ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ عوام کو کم از کمی کوئی ایک تو خوشی کی خبر ملے اور امید کرتا ہوں کہ وزارت خزانہ اب کوئی اور ہی بہانہ نہیں کرے گی اور یہ پیسے ان کا اجرا کر دے گی کیونکہ اس پیسے کے ذریعے کم از کم بیس فیصد اضافی بجلی جو ہے تاک سب آپ نے میں یہاں پر آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا آپ نے یہ کہا کہ ذاتی طور پر وزیراعظم تو کیا یہ کوئی ذاتی معاملہ ہے یہ تو سٹیٹ کا معاملہ ہے اور وزیراعظم گورنمنٹ کے سربراہ ہیں میں یہ سوال اس کنٹیکس میں پوچھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ جان بوجھ کر بہران اس کا پیدا کیا گیا ہے تاکہ جب نئی حکومت آئے تو فوری طور پر چار پانچ گھنٹے کی جب لوڈ شیڈنگ میں کمی ہو تو وہ اس حکومت کی پرفارمنس گینی جائے جی میرا تو ذاتی اندازہ یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے کیونکہ تاریخی طور پر اس کا فوکس نہیں ہے لوگوں کا دکھ درد نہیں ہے اس وجہ سے ہمارے معاملات اور ہمارے پروسسیز کچھ اس طرح کے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اگر کوئی بہانہ بنانا پڑے تو ایک بہانوں کی مشین ہے حکومت اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئی آنے والی حکومت جو ہے اس کو سب سے پہلے ریاست کی کارسپنٹگی جو ہے اس کو پیپل سنٹر چاہیے تو ہر کام جو ریاست کرے اور صرف لوگ ہونے چاہیے ان کا دکھ درد ہونا چاہیے ان کی ترقی ہونی چاہیے اور یہ جو فائل کے بہانے اور آتی بہانے وہ فتم ہونے چاہیے ان کو بالکل ایک نئے سرے سے ری سٹرکچر کرنا پڑے گا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق صاحب بہت شکریہ اب میں چلتا ہوں ڈاکٹر منیر کی طرف اور ہم بات کرتے ہیں جو خسرے کی وبانے بچوں کی جانے لیے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ سارا کیا معاملہ ہے کہ ایمونیزیشن کے لیے پیسے نہیں تھے بتایا جا رہا ہے اور ایمونیزیشن ریپیٹ نہیں کی گئی کیوں نہیں کی گئی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ ایمونیزیشن کے لیے پیسے نہیں تھے یا ایمونیزیشن ریپیٹ نہیں کی گئی ایمونیزیشن دوہزار ساتھ میں خسرے کی کی گئی پورے پاکستان میں ایک کمپین چلی اور اس کے بعد خسرے کے مریضوں کی تعداد میں ایک دم سے بہت زیادہ کمی آگئی دوہزار یارہ میں اس کمپین کو دوبارہ ہونا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ پورے پاکستان میں نہیں ہو سکی اور پنجاب میں بھی آدھے پنجاب میں ہوئی آدھے پنجاب میں نہیں ہو سکی اس وقت کون سے ازلات جو ہیں وہ اس بیماری کا زیادہ شکار ہیں اس میں نمبر ون پہ لاہور ہے پھر فیصلہ باد پھر گجنوالا اور پھر جو ہمارے درہ سندھ کے ساتھ ساتھ ازلائے ہیں اوکاڑا سے بھی مریض رپورٹ ہوئے ہیں زیادہ قصور سے اس کے علاوہ میاں والی بھکر لہیہ راجنپور اب یہ بتایا جا رہا ہے ڈاک صاحب کہ ہزاروں کی تعداد میں بچے اس مرض کا شکار ہیں اور کمپلیکیشن سے مرتے ہیں جب وہ مرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے یہ خسرے سے نہیں مرے کیونکہ یہ نمونیے سے مرے ہیں اور وہ نمونیہ در حقیقت کمپلیکیشن خسرے کی ہی ہے تاکہ وہ فگر میں یہ بتایا جا سکے کہ خسرے کی سے اتنی امواد نہیں ہوئی کچھ حکومت ہنگامی بنیادوں پر کر رہی ہے جی خسرے سے امواد ہوتی ہیں اور یہ بین الاقومی طور پر مانا گیا ہے کہ خسرے سے ڈھائی پرسنٹ تک جو ہے وہ امواد ہو سکتی ہے پنجاب میں کیونکہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم میں یہ ذرا بہتر تھا امواد کی تعداد 0.7% رہی ہے ایک پرسنٹ سے بھی کم انگامی طور پر ہم نے لاہور میں کمپین کی ہے ابھی صرف لاہور میں باقی نوسی جو کو کہنے ہیں جس میں 26 لاکھ سے زیادہ بچوں کو ٹیکے لگائے گئے لیکن ڈاکساہب جو لاہور سے باہر بچے ہیں وہ بھی تو ماہو کے بچے ہیں اسی ملک کے شہری ہیں ان کو وہ ڈیزرب نہیں کرتے جی بارہ ازلا میں کمپین جو ہے وہ 24 جون سے چار دولائی میں شروع کی جاری ہے جس میں ڈیڑھ کروڑ کے قریب بچوں کو ٹیکے لگائے جائیں گے ابھی لگائے جائیں گے کب تک یہ پروسس آپ کمپلیٹ کر لیں گے یہ 24 جون سے چروع ہوگی کمپین اور چار جولائی کو ختم ہو جائے اور ابھی جو آپ کو فگرز کیا بتا رہے ہیں کہ آپ نے اگرچہ بتایا کہ ہم بات ایک پرسنٹ سے کم ہے لیکن یہ جو ہسپٹل بھرے ہوئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ جو فگرز دیے جا رہے ہیں وہ بھی کوئی ایکوریٹ فگرز نہیں ہیں کمپیوٹر اپریٹر بیٹھے ہیں جیسے کوئی خسرے کا مریض آتا ہے وہاں پہ تو وہ کمپیوٹر کے ذریعے یہ تو لاہور میں ہوگا نا اب کسی رورل سینٹر میں کسی دیہات میں جو بچہ جاتا ہے اس کا وہاں پر تو کوئی اپریٹر درج کرنے والا نہیں ہے جسے گھڑکوٹر تمام جسے گھڑکوٹروں میں یہ سہولت موجود ہے اور وہاں سے بھی کیس ریپورٹ ہوتے ہیں جو آر ایسی اور بی ایجو پہ آتے ہیں وہ اپنے ایڈیو آفیس کو ریپورٹ کرتے ہیں اور وہ ہمیں ریپورٹ کرتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ کسی وجہ سے نہیں ہو سکی ویکسینیشن ظاہر ہے وہ فنڈز کا مسئلہ ہوگا کچھ اس قسم کی بعد ابھی یہ بتائیے کہ جو ریکوائیڈ فنڈز ہیں آپ کو تمام بچوں کو ویکسینیشن کرنے کے لیے اس وقت وہ آپ کے پاس ہیں آپ پروائیڈ کی ہیں حکومت نے حکومت پنجاب نے ہمیں ریسورسز پروائیڈ کر دی ہیں اور آئندہ بھی جو ہے وہ ریسورسز پروائیڈ کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ جتنے بھی چاہیے ہوں کے پیسے اگر پورے پاکستان میں بیسیکل یہ کمپین ہونے چاہیے اگر پاکستان میں نہیں ہوتی تو حکومت پنجاب اپنے ریسورسز سے سارے پنجاب میں یہ کمپین کرنے کو تیار ہے اچھا یہ بتائیے ایک اور بھی آج خبریں آ رہی تھی کہ کیونکہ لوڈ شیڈنگ ہے ٹیوویل نہیں چل رہا ہے لوگ گندہ پانی پی رہے ہیں پرانی چیزیں کھا رہے ہیں بجلی نہ ہونے کی ویسے ڈیاریے کی وباہ جو ہے پورے لاہورم نے اس کو آن کھی رہا ہے کیا سجس کریں گے آپ اس کے لئے ڈیاریے کے کچھ زیادہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ جو بنیادی حفظان سید کے اصول ہیں ان کو اوپر دوجہ دی جائے صاف پانی کا استعمال کیا جائے گرمی بہت ہے انسان پانی زیادہ پیتا ہے اگر وہ پانی صاف نہیں ہوگا تو ڈیاریے ہو جائے گا خوراک جو ہے بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے فریج میں پڑی ہوئی بھی لانگ شوٹ لانگ شیڈنگ کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے اس کو اچھی طرح سے گرم کر کے کھائیے اور کٹے ہوئے پھل یا گلی سڑے پھل جو ہیں وہ مت کھائیے بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ڈیاریے سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ پانی صاف پیئے عبال کر پیئے اور خوراک بھی صاف کھائیں کٹی ہوئی خوراک کو کھانے سے پرہیز کریں ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اسٹوری پر میاں برادران کی امریکی صفیر سے دوسری ملاقات لاہور سے خبر ہے کہ امریکی صفیر ریچرڈ آلسن نے آج رائیوڈ میں مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف سے ملاقات کی عساق دار اور شباز شریف بھی ملاقات میں موجود تھے ریچرڈ آلسن کی گزشتہ دس دنوں میں میاں نواز شریف سے یہ دوسری ملاقات تھی آج کی ملاقات کو اس لئے اہم قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں دونوں ممالک کو درپیش مسائل کے حل سے گفتگو ہوئی ہوگی اس حق دار کی ملاقات میں موجود کی اشارہ دے رہی ہے کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے تناظر میں امریکی تعاون پر گفتگوی ہوئی ہوگی اور پنجاب کے نامزد وزیالہ شباز شریف کی میٹنگ میں شمولیت سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ دہشتگردوں سے نبٹنے کے لیے حکمت عملی ضرور زیر بحث آئی ہوگی امریکی حکام اپنی گفتگو میں بار بار پنجاب میں باز کال ادم تنظیموں کے حوالے سے تحفوزات کا اظہار کرتے رہے ہیں ملاقات میں صدر اوبامہ کی دہشتگردی کے خلاف نئی پولیسی پر بھی بات ہوئی ہوگی جس میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ڈرون حملی جاری تو ضرور رہیں گے لیکن امریکی اہلکاروں کے مطابق نئی حکمت عملی کے تحت پاکستان میں ڈرون حملے کم ہوں گے یہ بھی تلات ہیں کہ مسلم لیگ نون نے وفاقی کابینہ کے ناموں کو بھی فائنل کر لیا ہے اس حوالے سے گفتگو ہم کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر تارک عظیم مسلم لیگ کے اور سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز عالم صاحب جن سے ہم انیلیسز لیں گے سلام علیکم سینیٹر تارک صاحب جی وارگمہ السلام تارک صاحب بڑی اہم ملاقات آج امریکی صفیر اور میاں برادران کے درمیان ہوئی کچھ فرمائیے گا کیا بتا رہے ہیں آپ کو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے کن حوالوں سے گفتگو ہوئی سبیل صاحب میں خود وہاں پر پریزر نہیں تھا اور جو لوگ جن کا آپ مینچن کر رہے ہیں وہ ان سے سے میری بات نہیں ہوئی تو جو بھی بات چیت ہوگی اس میں ہم کیسا رائی زیادہ ہوگی ایکچول فیکٹس کی بات تو مجھے نہیں پتا برحال آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے ایسے لگتا ہے کہ شاید اس چیزوں میں بات ہوئی ہو لیکن مجھے ڈائریکلی اس چیزوں کا کوئی علم نہیں ہے اچھا سینیٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ میاں صاحب نے کہا تھا کہ وہ ڈرون حملوں کے حوالے سے امریکی حکومت کو کال کرنے کی کوشش کریں گے اور صدر اوباما کی جو نئی پالیسی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ان لوگوں پر حملہ کیا جائے گا جن سے امریکہ کی سیکیورٹی کو خطرہ ہوگا اور امریکی آلکار یہ کہہ رہے ہیں امریکن میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان میں ڈرون حملے کم ہوں گے کچھ آپ کو اتمنان ہے کیا اس پر کچھ کومنٹ فرمائیے گا یہ نئی بات کوئی نہیں ہے جی سمی صاحب دیکھیں اس سے پہلے بھی امریکہ یہ کہہ چکا ہے کہ ہم صرف ٹیورٹس کو اٹیک کرتے ہیں لیکن جا آپ کو پتا ہے جب ایک ٹیورٹس مارا جاتا ہے ان کے مطابق اول تو ایڈنٹیفائی نہیں کوئی کرتا کہ کون سا ٹیورٹس جو ہے جس کے پیچھے وہ جا رہے ہیں برحال جب ایک ٹیورٹس مارا جاتا ہے جس کو وہ کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ سینکلوڑ کے قریب دوسرے مصوم جو ہوتے ہیں وہاں پہ وہ بچے عورتیں باسمول وہ بچارے مارے جاتے ہیں تو اس سے ان کی جو پالیسی ہے وہ جو ان کی پالیسی اے ہے کہ وہاں پہ ایک دو ہارٹس انڈ مائنڈ لوگوں کے جیتے ہیں تاکہ وہ ٹیورٹس کو ختم کریں ایک دو اس میں وہ سیکسیسفل نہیں ہوتے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ ڈرون اٹیکس جو ہیں یہ پاکستان کی جو ٹیورٹرل اٹیگریٹی ہے ہماری سوبرینٹی جو ہے اس کو وائلیٹ کرتے ہیں اور یہی پالیسی ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ دون کی رہی ہے آج جو انہوں نے کل جو اعلان کیا یا کل انہوں نے جو سپیچ کی پریزیڈن عوامہ نے اس میں انہوں نے ٹھیک آج ہی کم اس کو کم کر دیں گے لیکن کم کس سے کریں گے ہمارے پاس کوئی ایسا میجرنگ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس ایسا میار نہیں ہے جسے ہم کہہ سکیں گے پچھلی دفعہ اتنے ہوئے تھے اب انہوں نے کم کر دیئے ہیں لیکن وہ جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ضروریت بات ہو ان کو حملہ کرنا مقصود ہو ان کا تو ہمارے ساتھ کوئی ریال ٹائم میں شیئر کریں انٹیلیجنس شیئر کریں اور ہمیں بتائیں کہ کیوں کس وقت وہ کہاں پہ کس کے خلاف یہ جاملہ کرنے جا رہے ہیں تب اگر ہمیں پتا ہو کہ ہم نہیں کر سکتے کوئی ایسی وجوہات ہیں وہاں پہ ٹرین کی ڈیفکلٹی ہے تو شاید ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں لیکن ابھی تک یہ نہیں ہو رہا ہمیں نہیں پتا ہو رہا اور ابھی بھی آپ پرشیو کریں گے جو میاں صاحب کی جو بات ہے کہ آپ قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ حملے بالکل نہیں ہونے چاہیے اور اگر ہوں تو پاکستان کے پاس اس کا اختیار ہو جی جی بالکل ہم اختیار ہمارے پاس ہونا چاہیے ہمیں پتا ہونا چاہیے اور اگر ہم ضروری سمجھتے ہیں تو پھر اس کو ہم یا تو ہم اجازت دیں گے یا بہتر یہ ہوگا کہ ہمیں ٹکنالوجی ہمیں ٹرانسول کرتے ہیں ہمارے پاس ڈرون کے خود ہی ہمارے پاس ایسی ٹکنالوجی ہونی چاہیے تاکہ ایسے ٹرین میں جو بہت ڈیفکل ٹرین ہے اس پہ تو انسان کر سکتا ہے کہ وہاں پہ اگر وہ دہشترگرد مجود ہیں تو جس طریقے سے وہاں پہ جہالات ہیں تو ٹھیک ہے اگر ایسی ڈرون کی ایسی ٹکنالوجی کی ضرورت پڑتی ہے تو پاکستان کے پاس وہ ٹکنالوجی ہونی چاہیے ہم امریکہ ہمیں ایک ہمیں سٹریٹیجک الائی سمجھتا ہے اگر وہ الائی ہم اس کے دوست ہیں تو ہم سے ہمارے ساتھ کو شیئر کریں اور مجھے امید ہے کہ میاں صاحب ان کو کنوینز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جو دیفیسٹ ہے جو ہمارا ٹرسٹ دیفیسٹ جو ہے اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں بہت بہت شکریہ سینیٹر تارک عظیم صاحب جازالم صاحب آپ نے گفتگو سنی سینیٹر تارک عظیم صاحب کی اور کل جو اوبامہ صاحب کی سپیچ ہے وہ بھی آلسن صاحب کی آج دوسری ملاقات کس طرف بڑھ رہے ہیں میں خیال رہے ہیں کہ جو اسامہ کی تقییر میں نے سنی اوبامہ کی اس میں بہت بنیادی تبیلی آئی ہے ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب دو ہزار جو نائن ایلیون کے بعد جو حالات بنے تھے جنگ شروع کی تھی اب ویسی نہیں رہی اور ہم یہ جنگ بیسے نہیں لڑ سکتے دوسرا یہ ہے کہ ہم ہر جگہ فوجی دستے نہیں اتار سکتے تیسروں نے اقرار کیا ہے کہ جو اسامہ بن لادر کو جس طرح مارا گیا پاکستان کی علاقے میں داخل ہو کے اس کی اچھے اثرات نہیں بڑے اور تعلقات خراب ہو گئے انہیں اس کا احساس ہے کہ یہ جو ڈرون اٹیکس سے جو سگریٹر جسے ٹارگٹس کا جاتا ہے کہ پتہ لگا بھی یہ لوگ پھر رہے ہیں یہ تو شاید دہشت گرد ہیں مار دو یہ کام نہیں ہونا چاہیے اور انہوں نے محدود کر دیا ہے ڈرون چلانے کی پالسی کو ساتھ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر کچھ ملک پاکستان کی دروشہ رہا ہے کہ یا تو صلاحیت ہے یا سیاسی طاقت نہیں ہے سیاسی بل نہیں ہے کہ وہ کاربائی کریں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں پیغام ان کا یہ ہے کہ انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے پاکستان کے رول کو لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یا تو آپ کاربائی کریں گے یا پھر ہم مجبور ہوں گے ایسے لوگوں کے خلاف کاربائی کرنے میں جو جانے جاتے ہیں کہ وہ امریکہ یا القاعدہ کی ساتھ مل کر امریکہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اچھا امتیاز صاحب آج جو ملاقات تھی اس میں ساگڈار بھی تھے وزیر خزانہ بننے جا رہے ہیں تو یقینا جو پاکستان کی اقتصادی صورتحال ہے اس پر بھی بات ہوئی ہوگی کس قسم کی ہلپ مانگ رہا ہوگا اس وقت پاکستان امریکہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی صورتحال معاشی بہت خراب ہے ہمیں فوری طور پانچ عرب ڈالر چاہیے آئی ایم ایف سے ہمیں امریکہ سے اٹھارہ سو ملین ڈالر کی کس چاہیے اس کے بغیر اگر نہ ہوا تو ہمارا بہت زیادہ توازن اعدائی کا بہران ہو جائے اور ہمیں آپوزشن میں یا میڈیا میں بیٹھ کر میاں صاحب کو لانتان نہیں کرنی چاہیے میاں صاحب پہاں سے لائیں گے پیسے ایسی خبر وڑائی گئی ہے پندر عرب ڈالر آ جائیں گے سعودی عرب سے اگر وہ آئے گی بھی تو وہ تھوڑی ہوگی پانچ سو ملین ڈالر کی حد تا ہوگی ٹھیک ہے لیکن بہت بڑے مسائل ہیں ملک میں حقامیں شروع ہو گئے ہیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اور دوسری بات یہ کہ ایک کلیر ابھی آپ دیکھیں گے آپ نے انٹرنیشنل کرائسس کروپ کی رپورٹ آئی ہے انہوں نے بھی تنقید کی ہے خود امریکی صدر نے بھی کہا کہ یہ بڑا اخلاقی معاملہ ہے ہمارے لئے بھی بوجھ ہے اخلاقی کے جب ہم مارتے ہیں تو دوسرا بندہ نہ مارا جائے جب ہماری ائر فورس آکر حملہ کرتی ہے بمبارمنٹ کرتی ہے تو اس کا کولیٹرل ڈیمیج زیادہ ہوتا ہے با مقابلہ اس کے ڈرون کے لیکن یہ ایک اور عجیب بات ہے یہ ڈرون تو واقعی بند ہونے چاہیے ہماری سوبرینٹی کی خلاف ہرتی ہے لیکن یہ چیچن اور یہ جو ازبیک اور یہ جو عرب اور یہ الکائدہ والے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہماری زمینی ہمارے ملک میں آئے قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں اور آ کے ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں آج ہی آپ کل دیکھیں کوئٹہ میں لوگ مارے گئے آج دھواکہ ہوا ہے پشاور میں اور اس سے پہلے مسجد اڑا دی دو اور وہاں پر جی ان کا تو بندوبست کرنا پڑھے گئے اب یہ کہہ رہے ہیں وہاں کے نامزد وزیر جو چیپ بیٹھر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دو دشمن نہیں ہیں جب آپ کے شہر میں بم چلیں گے لوگوں مارا جائے گا آپ پورے نہیں بچائیں گے مارنے والوں کہیں گے ہمارے دوستیں جنگ نہیں ہیں تو فساد اس ملک میں ہو جائے گا آپ کو ایک قومی پولیسی بنانی پڑے گی دہشت گردی کے حوالے سے آپ بات کرنے کا شوق پورا کر لیں ضرور بات کریں لیکن اندیاز عالم صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی ہے وقت ہوا ہے ایک بریک کا یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں کے پی کے تحریک انصاف اگلی سیگمنٹ میں اس پر ہم آپ سے بات کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہی ہے ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد ہم بات کریں گے اسٹوری پر بی آئی اے کے تیارے کی برطانیہ میں ہنگامی لینڈنگ اصل کہانی کیا ہے آج لندن کی فضاؤں میں پاکستانی مسافر تیارے میں انتہائی ڈرامائی صورتحال پیدا ہو گئی لاہور سے مانچسٹر جانے والی پی کے سیون و نائن میں معمولی سی بات کا بتنگڑ بنا دیا گیا پائلٹ کی کال پر برطانوی جنگی جہازوں نے پاکستانی تیارے کو فضا میں گیر لیا جہاز کو ایمرجنسی لینڈنگ کرنا پڑی پوری دنیا کی نگاہیں پی آئی اے کے تیارے پر تھی سیٹ کی تبدیلی سے شروع ہونے والے معمولی واقعے نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کر لی اس طوران مختلف خبریں آتی رہی یہ کہا گیا کہ جہاز کو اغواہ کرنے کی کوشش کی گئی پھر بتایا گیا کہ تیارے کے کیپٹن ندیم صوفی نے لندن ائر ٹریفک کنٹرول کو اطلاع دی تھی کہ تیارے میں دھماگہ خیز مواد موجود ہے اور دو مسافروں نے جہاز کو بمپ سے اڑانے کی دھمکی دی ہے پولیس نے دو مسافروں کو حراست میں لے کر پوچھ اس کے بعد چھوڑ دیا واقعے کہ اینی شاہد مسافر شاہد یاکوب کے مطابق مسافروں کی آپس کی لڑائی تھی جس پر پی آئی اے کے عملے نے اوور ریاکٹ کیا وزارت دفاع نے بھی اس معاملے کو دو مسافروں کی لڑائی کرا دیا ہے تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہم بات کرتے ہیں لندن میں اپنے نمائندے عزر جاوید اور پی آئی اے کے ترجمان مشہود تاجور سے سب سے پہلے میں بات کروں گا عزر جاوید سے سلام علیکم عزر عزر یہ بتائیے کہ اب مسافروں کی کیا صورتحال ہے اور اس بات کا کیا امکان ہے کہ یہ تیارہ وہاں سے پرواز کرے گا اور پھر آج پاکستان آئے گا جی سمی یہ جو اخطوصنات واقعہ تھا آج یہ اس میں جو تیارہ ہے تیارہ کو پسکنسر ڈے پورٹ گیا اس کی آرموٹ سیسن کو پلیٹ ہونٹکی ہے اس کو مکمل پہت دیا گیا مسافر لاؤنج میں موجود ہیں اس کے بعد پاکستانی ہائیت مشریف آملہ بھی یہاں پر موجود کا اس کے علاوہ یہ کہ یہاں پر ہیسو ائرپورٹ کے اسکیشن منیجر ہماری انتر بھی بات ہوئی وہ بھی غریف آزم وہ بھی اس وقت سے سنسر ڈے پورٹ پر اپنے حملے کیامرہ پول چکے ہیں تو کوئی ہی ایک اس کی دیر میں یہ تیارے کے پرواز کی جارت مل جائے جو یہ تیارہ واپس پر مانچسر جائے گا اور کیونکہ یہی تیارے میں واپس لاہور بھی مصافروں کو لے کے آنا ہے اور جائے کیونکہ انترین مصافر عزر یہ بتائیے کہ یہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پی آئیے کے جو عملہ ہے اس نے اوور ریاکٹ کیا آپ کا کیا خیال ہے پی آئیے نے اوور ریاکٹ کیا یا برطانیہ میں جو ائر ٹرافک کنٹرولر ہیں انہوں نے اوور ریاکٹ کیا کیونکہ بہرحال اس وقت برطانیہ میں ایک خاص سیچویشن ہے کیونکہ دو دن قبل وہاں پر ایک برطانوی فوجی پر بھی حملہ ہوا تھا مصافر صاحب اس نے جو سوٹیا علویہ پی آئیے کے جو چاپٹر نے انہوں نے بلکل صحیح کام کیا انہوں نے ایک ریپورٹ کی اسٹیشن کو منچکٹر ایرپورٹ پر کے جہاد میں گڑھ بڑھ ہے اور جو مصافر ہیں وہ لڑائی کر رہے ہیں اور انتی پر اپس ٹرافکٹ کی ہیں وہ ان کا ایک سنڈرڈ آردر پورسیدہ تھا جس کو انہوں نے فالو کیا اور یہ کرنا بھی جہیے تھا جو جو مصافرہ ان کی جانوں کے تحصے لیے ہیں یہاں پر معاملہ بہت زیادہ سیدھے سے سنگین ہے برطانی حکومت اس وقت انتہائی علاج سے ہے یہاں پر بہت زیادہ سکین ہوتی ہے یہ پیٹس ملنے کے لیے ہیں جو قوم ملنے کے لیے ہیں یہاں جو مزارت کے لیپارے جو ادارے ہیں جو انہوں نے اوور ایکس کیا انہوں نے جو چوتے آلہ بھی ہوئی جو برطانی خودی یہاں پر مرڈر ہوا اوپر سے پاکستان کا نام آگیا دیلیہ کا نام آگیا تو انہوں نے بہت زیادہ اوور ایکس کرتے ہوئے برطانی خودی جنگین سیاروں کو بیجا اور جنہوں نے ایک اور بھی بات یہ پورے امجب یہ سٹیٹ و میل کا فاصلہ ہے بائی روڈ بائی ایر سٹیٹ و میل کا فاصلہ ہے یہ فلائٹ ہے تو یہ فلائٹ کو آبادیوں کے اوپر سے نہیں دارا گیا ناوٹ سٹیٹ سے لے درست ہے ازر آپ بتائیے گا کہ آپ نے برطانیہ کی صورتحال کے حوالے سے ذکر کیا تو میں ایک سوال اس کا آپ کا کومنٹ چاہتا ہوں کہ یہ جو برطانیہ کا فوجی تھا جس پر حملہ ہوا اس کے بعد کیا صورتحال ہے اطلاعات آ رہی ہیں کہ مسلم جو کمیونٹی ہے وہ سخت دباؤ میں ہے اور بڑے ریشیل اٹیکس ہو رہے ہیں مقصصا ہمیں بتائیے گا کیا صورتحال ہے دی پنیسہ صورتحال تو اس نے اسکینی ہے اس کے علاوہ جو جہاں پر انٹہا پسندی کے مصر پر حرکتانہ واقعات کے اس نے دے انتہا ایلافہ ہوا ہے جو جسٹا تیر دنوں میں ساٹھ سے ستر واقعات ربورت ہو سکتے ہیں یہاں پر ایک ہلپ لائنگ گورنمنٹ کی طرف سے بنائی دیتی اس پر یہ قاعد مصول ہوئیں گے اس کے علاوہ دو مساجد سے حملے ہوئے چار سے پانچ مساجد کو خیٹ دیتی یہاں پر حملے ہو سکتے ہیں تو کمیونٹی کافی دباؤ میں ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ عظر آپ کا بڑا شکریہ اب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں مشہود تاجور جو جنرل منیجر پبلک ریلیشن ہے پاکستان انٹرنیشنل لائن کے سلام علیکم تاجور صاحب والیکم السلام جو تاجور صاحب ابھی ہم عظر جاویز صاحب سے گفتگو کر رہے تھے آپ نے بھی وہ سنی ہوگی کہ پائلٹ نے کال کی اور بتایا کہ جہاز میں پرابلم ہے مجھے میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ آپ کا ایک کوڈ ہے ڈبل سیون ڈبل زیرو جو پائلٹ نے دیا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاز کو ہائی جیک کرنے کے خطرات موجود ہیں تو کیا پائلٹ کا یہ جو ہے کوڈ ڈبل سیون ڈبل زیرو کا استعمال کرنا آپ سمجھتے ہیں درست تھا سمی صاحب جہاں تک یہ بات رہی کہ بھی وہ کوڈ استعمال ہوا یا نہیں ہوا چونکہ ابھی یہ معاملہ انڈر انویسٹیگیشن ہے لیکن جو انفرمیشن ہمیں ملی ہیں حضرت صاحب نے جسرہ کے کہا ہمیں بھی انفرمیشن یہ ملی کہ جہاز کے اندر دو مسافروں نے ان میں سے ایک کا نام سفتر محمود بتایا جا رہا ہے اور دوسرے صاحب ہیں طیب سبانی صاحب جو برطانوی شہری ہیں کہ انہوں نے پلائٹ پرسر کو دھمکی دی تھی جہاز کو لقصان پہنچانے کی اور ائرلائن کی سیکرورٹی کے حساب سے یہ ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے نہیں لیا جاتا اور اس کے اوپر پلائٹ پرسر نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا انہوں نے کپتان کو بتایا کپتان صاحب نے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور جو بھی ایرسٹ ایر ٹریکسک کنٹرول تھا ان سے رابطہ کیا تاجور صاحب میں یہ ارز کروں گا کہ آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ ابھی اس کی انکوائری ہونی ہے اس کے بعد فیکٹ سامنے آئیں گے لیکن ساتھ ہی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بالکل درست انداز میں پی آئی اے کے عملے نے ریاکٹ کیا تو انکوائری سے پہلے آپ کی یہ جو ڈیٹرمنیشن ہے کہ پی آئی اے جی جی سمید صاحب میں نے ارث کیا کہ اصل فیکٹ جو ہے جب انکوائری ریپورٹ آئے گی تو اس کے بعد اسٹیبلش ہوں گے لیکن جو افتدائی اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں اس میں یہی تھا کہ ایک سیریس سیٹ کا سامنا تھا جس کی وجہ سے جہاز کے کپتان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ترافک کو انفارم کیا اور انہوں نے اپنے پروسیجر کے حساب سے اس کو سٹینسٹر ڈائی ورڈ کیا کیونکہ عام طور پر ایسے مواقع کے اوپر جہاز کو وہاں ڈائی ورڈ کرائی جاتا ہے جو ذرا کم مصروف ہو تاجور صاحب یہ بیان فرمائیے گا کہ جو مسافروں کی لڑائی تھی کیا وہ ڈائریکٹ پی آئی اے کے عملے سے ہوئی یا مسافروں کی آپس میں لڑائی تھی اور جب پی آئی اے کے سٹاف نے انٹروین کیا تو یہ انہوں نے کہا کہ ہم جہاز کو اڑا دیں گے نہیں مسافروں کی آپس میں لڑائی تو بارے میں میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا لیکن کیونکہ یہ ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا جو چیز ابھی ہمیں ابھی انفرمیشن جو مل رہی ہے اس میں یہی تھا کہ دو مسافروں جساں میں نے پہلے ارد کیا کہ انہوں نے ایک دھمکی دی فلائٹ پرسر کو جہاز کو نقصان پہنچانے میں یا مسافروں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کی جس کی بنا پر یہ ساری آگے سٹینر پروسیجر کو فالو کیا گیا اور اب یہ تھوڑی دیر کے بعد امید ہے کہ جب برٹش سیکیورٹی والے اپنی ریپورٹ پوری کر لیں گے مکمل تحقیقات کر لیں گے تو ہمارے لیے بھی یہ ایک صورتحال واضح ہو جائے گی کہ معاملات کے پر تاجور صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مسافر ہیں وہاں پر ان کو منزل مقصود پر کس طرح پہنچایا جائے گا کیا یہ جہاز اس کو اڑنے کی اجازت مل جائے گی ابھی سمی صاحب اس میں جو ابھی اطلاعات ہمیں مل رہی ہے ہمارا وہاں پر عملہ جو ہے وہ برٹش سیکیورٹی کے ساتھ مصروف ہے اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جہاز جو ہے ہمارا جلد جلد کلیر ہو جائے لیکن اگر اس میں زیادہ دیر ہوئی تو ہم اس سلسلے میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مسافروں کو بزیریہ روڈ ٹرانسپورٹ ان کی منزل مقصود تک پہنچائیں لیکن یہ ابھی اس میں ایک دو گھنٹے کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اور ہماری کوشش یہی ہے کہ جہاز کریر ہو جائے بہت بہت شکریہ مشہود صاحب پی آئی اے کے ترجمان جنرل منیجر پبلک لیشنز بتا رہے تھے کہ پی آئی اے کے سٹاف نے بالکل صحیح ریکٹ کیا اور سٹینڈر جو پروسیجر تھا اس کو فالو کیا اور بہت جل جو مسافر ہیں ان کو منزل مقصود تک پہنچا دیا جائے گا ناظرین یہاں پر وقت ہوئے بریک کا اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اسٹوری پر اور پی ٹی آئی کا ڈی چوک پر احتجاج تحریک انصاف کی مستقبل کی حکمت عملی کیا ہوگی عمران خان نے اب سے کچھ دور پہلے اپنے ویڈیو خطاب میں چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس افتخار چوزری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دھاندی میں ملوث ریٹرننگ افسران کے خلاف کاروائی کریں یہ سب بل کے مفاد میں ہے چار نشستوں پر دوبارہ ضرور گنتی کرائی جائے عمران خان کا کہنا تھا کہ الیکشن کے بعد ووٹرز خود سڑکوں پر آئے اور آج شدید گرمی کے باوجود ڈی چوک اسلام آباد میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے دھرنا دیا کارکنوں کا جوش و خروش دیکھنے والا تھا کراچی اور لاہور سمیت مختلف شہروں سے کافلے اسلام آباد پہنچے دھرنے میں ہارنے والے امیدواروں نے بھی شرکت کی اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کی شیری مزاری ہوگی اور سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز عالم صاحب امتیاز صاحب یہ دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے آج وہاں پر عمران خان صاحب نے کہا کہ کم از کم وہ جو چار نشیستیں ہیں ان پر ضرور دوبارہ گنتی کروائی جائے اور وہ جو شناخت انگوٹھے کے ذریعے ضرور کروانی چاہیے ووٹرز کی اور یہ چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسس صاحب کے اپنے مفاد میں ہے ان کے نام کو یہ کلیر کرے گا ٹیک میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے بہت زبست کیمپین کی اور میڈل کلاسز کو اور شہر کے لوگوں کو اور نوجوانوں کو پورے ملک بھر میں متحرک کیا وہ ایک مستقبل کی ایک جماعت بن کر سامنے آئے ہیں انہیں میں سمجھتا ہوں اب آئینی رستہ اختیار کرنا چاہیے اور یہ تو سب پارٹیاں جہاں ہار گئی ہیں وہ کہہ رہی ہیں ہم یہاں سے غلط ہارے ہیں جہاں سے جیت گئی ہیں اور وہاں سے صحیح جیت گئے ہیں اور یہاں تو اس حکومت سے انتخابات نہیں کرائے کہ جسے نے خود الیکشن لڑا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ ٹرائبرل میں آپ جائیں یہ جو چار نشستیں کہہ رہے ہیں پچاس یا پچیس نشستیں کہہ رہے ہیں ان کی کیس فائل کریں اور وہ ایک سو بیس دن کی حد رکھی گئی ہے اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ غالباً یہ دھرنے اس لیے ہو رہے ہیں کہ عمران خان اب ابھی صاحب فراش ہیں ابھی بیدان میں آنے کے ایک پوزیشن میں نہیں ہیں خدا کرے وہ جلدی آسکیں تو اس سے یہ بہت سمجھتا ہوں شاید تحریک انصاف ایک سیاسی سا جو ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے خان صاحب کے ادھر موجود اسے پھل کرنے کوشش کر رہے ہیں اور غالباً وہ یہ بھی محول بنا رہے ہیں کہ وہ اصل اپوزیشن کیونکہ آج انہوں نے اپنی تقریر میں بھی یہ کہا کہ یہ اس لیے ہم چاہتے ہیں یہ ضرور فیصلہ ہو جائے کیونکہ آگے لوکل وارڈیز الیکشنز ہونے ہیں پھر زمنی انتخابات ہونے ہیں تاکہ یہ جو اب جہاں پر ان کوئی الزام ہے وہ ریپیٹ نہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو انٹیاریم کامپن تو چلی جائے یہ جیسی بھی تھی چلی جائے گی اگلے ہفتے میں چلی جائے گی اور ہمیں الیکشن کمیشن کی جو کریڈیبلیٹی ہے اس سے مشکوک نہیں بنانا چاہیے ہم نے بھی خود سو سے زیادہ رپورٹرز پورے ملک میں تائنات کیے تھے اور ہم نے کوئی چار سو گھنٹے کی ویڈیو بنائی ہے بے زابدگیاں بہت ہوئی ہیں کئی بیلنٹ پیپر پہنچے ہیں کئی نہیں پہنچے ہیں انہی کی طرف کئی بیلنٹ پیپر پہنچے ہیں اچھا امتحاد صاحب میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بے زابدگیاں ہوئی ہیں لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی منظم دھاندلی جیسے ہم پہلے دیکھ چکے پاکستان کے انتخابات میں ویسی نہیں ہوئی ہے آپ دیکھئے کہ عمران خان نے کوئی کم ووٹ حاصل نہیں کیے اور جو پورے ملک کے شہروں میں ایون کراچی میں درست نمارے انہوں نے بہت ووٹ لیا اچھا امتحاد صاحب میں ذرا تھوڑا تحریک انصاف کی جو مستقبل کی پولیٹکس ہے اس کے حوالے سے آپ کا کومنٹ چاہوں گا آج ریچرڈ آلسن جو امریکی صفیر ہیں وہ عمران خان صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور ہم نے دیکھا ایک دو دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی پرویز خٹک صاحب کی کہ طالبان کو ہم وہ عزت دیں گے جو وہ مانگنا چاہ رہے ہیں تو یہ جو ایک دہشتگردی کے حوالے سے ہماری جو نیشنل پالیسی ہوگی اس میں عمران خان کس طرح آن بورڈ ہوں گے بڑے کلیر ان کے تو واضح خیالات ہیں عزت دیں گے ان سے گفتگو کریں گے ابھی تو وہ کسی ریاست آئین قانون کو نہیں مانتے دیکھیں ایک طبیلی میں صدر اوبامہ کی کل کی تقریق کے بعد نحسوس کر رہا ہوں وہ اب یہ سگنیچر ٹارگیٹنگ نہیں کریں گے ایسی اٹھا کے بم مار دیا اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ پاکستانی حکومت نے خوبیہ سمجھتا کیا ہوا تھا اور اس کے تحت ہو رہا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی کام ہے تو ٹرانسپیرنٹ ہو تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو زمینی مداخلت ہے جس میں چالیز ہزار لوگ مارے گئے اس کی بات بھی کی جائے اور یہ کہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جس دن خٹک صاحب جو نامدد وزیر داخلہ ہیں وزیر غالہ وزیر وہاں کے چیئے ملشتر ہیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ تو ہمارے دوست ہیں اور ہماری سے دشمی نہیں ہے اور انہیں بڑی عزت دیں گے آپ جو آپ کے شہروں پر بم چل رہے ہوں گے میں آپ کو یہاں پر روکوں گا شریح مزاری صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا سلام علیکم مزاری صاحبہ دیو علیکم اسلام شریح صاحبہ بیان فرمائیے کہ اب آپ کا آگے کا لاعمل کیا ہوگا آج کا تو دھرنا ہوا ہزاروں لوگ بھی آئے خان صاحب نے بھی خطاب کیا اب آگے کیا کریں گے آپ دیکھیں آپ خان صاحب کی تقریر میں کافی واضح تھا ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں جو اوورال الیکشن ہے لیکن ہمارا موقع ہوئی ہے کہ جدر جدر دھاندلی ہوئی ہے اس کو پریز انویسٹیگیٹ کریں تاکہ اگلی دفعہ دھاندلی نہ ہو اور دوسرا میسیج سائی جائے لوگوں کو کہ رگنگ نہیں کل سکتی آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے قیمتی ہے اور یہ بھی نہ لوگوں کو میسیج دیں اور ہماری پارٹی والوں کو کہ ہمیں بھی دھاندلی سیکھنی پڑے گی الیکشن جیتنے کے لئے تو میں سمجھتی ہوں ساری وجہ سے جدر جدر رگنگ ہوئی ہے جدر تبوت ہے الیکشن کمیشن کا سب مانتے ہیں even the winning party سب نے کمپلین کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنا پرزنی سیترہ دا کیا تو الیکشن کمیشن کو چاہیے مربانی سے جوٹس لے ریکاونٹس کرائے جدر بہت سا گڑوڑ ہوئی ہے بیالت باکس سٹوری ہوگئے پولیں ری پول کرائیں اور یہ تھمپرنٹ کے ہم نے صرف چار مانگا ہے کہ آپ ان کو ایز ای سامپل چیک کر لیں ساتھ پر آپ کو اگلی دعا کیلئے پتا چل رہے کیا ہوتا ہے اچھا شیری صاحب یہ فرمائیے کہ اب آپ آپ نے چیف جسٹس سے اپیل کی ہے اگر انہوں نے از خود نوٹس لی لیا تو کیا آپ عدالتوں میں جائیں گے بقاعدہ کوئی سوالے سے پیٹیشن فائل کریں گے ہمارے سارے کینڈیڈیٹس جائیں گے عدالتوں میں ہم سارا لیگل کوس جو ہے وہ اٹاپٹ کریں گے اور ابھی آگے جو ہے وہ دھرنوں کی بجائے جو ایک مناسب فورم ہے وہ آپ نے فیصلہ کی اٹاپٹ کریں گے کہ عدالتوں میں جائیں گے الیکشن ٹیبیونلز کے سامنے جائیں گے جی سارا پروسیجر جو بھی ہم سارا فالو کریں گے ہم اسیمبلی میں بیٹھ کے ٹونگ اپوزیشن بھی بنیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے الیکشن کمیشن پھر ہم اگلا لاحمل کریں گے اسی طریقے سے بہت بہت شکریہ اشیری مزاری صاحبہ فرما رہی تھی کہ وہ اپنا اگلا لاحمل جو ہے وہ بعد میں فیصلہ کریں گے لیکن اب ایک بات تو تیہ ہوگی امتیاز صاحب کے آئندہ ہم لیگل بیٹل دیکھیں گے ٹریبیونلز کے سامنے جائیں گے یہ جو اب یہ بات کر رہے تھے دھرنا اور اتجاج یہ اب سڑکوں پر ختم ہو جائے گا یہ سپریم پورٹ میں گئے حامید خان کی حلقے میں انہوں نے رد کر دیا کیونکہ وہ الیکشن کمیشن کے ٹریبیونلز ہیں وہاں یہ جائے وہ جو چار حلقے ہیں وہاں اپنا کیس پیش کریں پچیس کا کیس پیش کریں پچاس کا کیس پیش کریں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید تحریک انصاف یہ تاثر بنانا چاہتی ہے کہ وہ جیت گئے تھے اور ان کی جیت چھین لی گئی اور وہ ایک طرح کا ایک فالس وکٹری کا اپنا ایمیج یا ایک مظلومیت کا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اور ایک 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 پارٹی ہیں شاید یہ تصور بنانا چاہتے ہیں اچھا امدیان صاحب آج ریچرڈ آلسن سے ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی آپ کی بڑی گہری نظر آئے ان معاملات پر کیا گفتگو ہی ہوگی اگر ہم موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھیں دیکھیں میں اس پہ سپیکیولیٹ نہیں کر سکتا خیال اللہ اگر مجھے کے حوالوں میں کیا بات ہوئی ہے لیکن ظاہر ہے جب عمران خان قومی سیاست میں آئیں گے اور ایک صوبے میں حکومت بنا رہے ہیں اور بھی خیبر پختون خان انہیں تمام دنیا سے بات کرنی پڑے گی انہیں امریکیوں سے بات کرنی پڑے گی انہیں نیٹو کے موالک سے بات کرنی پڑے گی انہیں افوانستان کے لوگوں سے بات کرنی پڑے گی تو اب یہ جو معاملہ ہے روٹ جانے کا اور ہم سب کو یہ کر دیں گے اور ڈرون گرا دیں گے اور ائر فورس کو آرڈر کر دیں گے یہ انتخابی نعرے تھے نہ وہ گرا سکتے ہیں اور گراہیں گے گرا سکتے ہیں لیکن گرا کے جو آپ کو بھگتنا پڑے گا کیا عمران خان وہ چاہیں گے یا نوازشنی بھی چاہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات کی عمل میں اس طرح کی نعرے بازی کی جاتی ہے عوام کے جذبات کو دوسری دینے کے لیے لیکن اب پریکٹیکل لیکن جب آپ بیٹھیں گے میس پر وہ کہیں گے اچھا جی آپ روک لیں آپ روکتے کیوں نہیں آپ کے علاقے سے اگر حملہ ہو رہا ہے کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف تو آپ یہ لوگ بیٹھیں امتیاز صاحب مجھے یہاں پر بات ختم کرنا پڑے گی کیونکہ وقت ہمارا ختم ہوا امتیاز صاحب کہہ رہے تھے کہ اب الیکشن کے نعروں کا وقت گزر گیا اب حقیقی سیاست اور حقیقی ایکشن لینا پڑیں گے معاملات کو درست کرنے کے لیے ناظرین آج کا پروگرام یہاں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ سونوار آپ سے یہی ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ